ایسا میں رہتا ہم آجا ہمارے پاس یہ بائیک ہے تو ہم نے سوچ ہے ایک اچھا سا پرینک آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے ویسے بھی کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں یار سٹریٹ پرینک اور پبلک ٹائم سے ہم نہیں بنا رہے لوگ اس کو بڑا مس کر رہے تو آج ہم نے سوچا بنا لیتے ہیں تو ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی پورا دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں میں آپ سے ویڈیو کے بعد ملوں گا اور ایک آناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے اسکیوز می ایک منٹ در آئیں گی ایک بات پوچھنی ہے آپ سے آپ کے ڈیڈی باکسر تو نہیں تھے کیونکہ آپ کو دیکھ کے میں ناک آؤٹ ہو گیا آپ کہاں جا رہی ہیں پوچھ سکتا آپ کو کہاں پہ تو پیدل کیوں جا رہی ہیں آپ جب میرے پاس 27 لاکھ روپے کی بائک ہے تو لانت اس بائک پہ میں ٹینکی میں کھول کے آگ لگا دوں گا کیوں میں آپ کو صرف ڈراب کروں گا جہاں آپ نے جانا ہے لیکن کیوں کیا پرابلم کیا ہے اس طرح مطلب کیا ہے اس پر بیٹھنے میں پرابلم ہے تو میں ایک منٹ میں فون کرتا ہوں میرا ڈرائیور گاڑی لے کے آجائے گا گاڑی میں چلے جائیں گے اچھا مجھے آپ نہیں جانتی میرا نام ہے مہران پچیس سال میری عمر ہے اپنا بزنس ہے چھوٹا سا اور کیا جاننا ہے آپ پوچھئے میں آپ کو بتاؤں گا آپ پوچھئے جو آپ کا دل کرے میں آپ کو سارے سچ سچ بتاؤں تو پھر پرابلم کیا ہے مجھے پرابلم ہی بتا دیں میں وہ سالپ کرنے کی کوشش کروں گا آ جائیں گی شہرے آ جائیں ہیلو بھئی جی ہیلو سلام علیکم کیسے ہیں یاری آپ دوملٹ میرے بھائی کا خیال رکھو کہ مجھے گھر میں ضروری کام ہے بھائی یہ نا میرا گھر صرف دوملٹ کھڑے رہے آپ ایک ضروری کام ہے صرف دوملٹ لگیں گے میں آتا ہوں ٹھیک ہے آپ خیال رکھیں ذرا ہیلو اسکیوز می سلام علیکم ہاتھ کی ملا رہا ہے کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے مزاق کر رہا ہوں یہ میرے بھائی کے پاس آپ کھڑے رہیں گے دوملٹ مجھے ضروری کام ہے مجھے جی میرے یہ ہے شہرلہ اچھی بھائی ہینکیو ستائیس لاکھ کی ہے ستائیس لاکھ جی اچھا تو آپ کھڑے رہیں گے مجھے کام ہے مجھے جلدی ہے یار مجھے گھر پہ ضروری کام ہے یہ میرا گھر ہے پاس میں بھائی دو سیکنڈ دو منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ دو منٹ لوں گا آپ کے آپ کی مہربانی ہوگی انسانیت کے ناتے کھڑے گے رکوے جن کی یہ بائک تھی یہ میری بائک ہے ابھی ایک گھنٹے پہلے ہسپٹل کے پاس سے چوری ہوئی ہے آپ ان کے ساتھ کھڑی ہیں آپ نہیں جانتی یہ کیا بات ہوئی مجھے اسے بلا کے دو بھی یہاں پہ میں اس کا اے فائر کٹوا چکا ہوں ستائیس لاکھ کی بائک ہے کیا ہو گیا آپ ایک بندرے کے ساتھ کھڑی ہیں میری بائک چوری ہوئی ہے آپ کے رئے میں نہیں جانتی تو کون جانتا ہے ان کو میں ابھی فولیس بولا رہا ہوں یہاں پہ ایک میرے رکھ جائیں میری بائک پہ اچھا آپ کو لفٹ کا کہا تو آپ کو جانتا ہوگا آپ اسے ہی رینڈم لی کسی بندرے کے ساتھ چلی جائیں گی آپ نہیں جانتی آپ کے ساتھ کھڑے تھے دیکھیں مجھے یہ بندہ چاہیے میری بائک چوری ہوئی ہے کافی پریشان ہوں گرمی میں ایک گھنٹے سے بائک دھون رہا ہوں میں ہسپٹل میں کسی کام سے گیا تھا واپس آئے تو پیچھے بائک نہیں تھی اتنی ایکسپینسیف بائک میری چوری ہوگی ہے آپ کے لئے کہ میں اس بندے کو نہیں جانتی جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ اسے بولا کے دیں میں بھی فولیس بولا رہا ہوں یہاں پہ میری بائک چاہیے ہیں میرے ساتھ بھی لو میرے ساتھ بھی لو میرے بائک کے سامنے سیل فی لے رہے ہو اور میرے سے بوچھتے ہو میں کون ہوں بھائی مجھے بندہ کھڑا کر کے گیا ہے کون بندہ گیا ہے وہ کام سے ایک منٹ مجھے ایک بات بتا دنیا کا کون سا بندہ تجھے ستائیس لاکھ روپے کی بائک کو چابی لگا کے جائے گا تجھے کھڑا کرے گا اور اپنی چابی بھی لگائے گا اس نے بولا خرار ہے تو وہ تیرے کو بولے گا ادھر مر جا تو مر جائے گا یہ ڈرامے بازین بکوا سنیکر ہسپیٹل کے سامنے سے میری بائک چوری ہوئی ہے ٹریکر لگا تو میں نے چوری کری ہے تو تُو کھڑا ہے اس کے پاس سیل فی لے رہے بھائی وہ گیا ہے تُو عجیب چور ہے بائک چوری کر کے سیل فی لیتے ہیں چوڑ نہیں بول چل پھر کے انسٹا میں پوست جالے گا آج ایک اور بائک چورائی سیل فی کے ساتھ بھائی میں نے نہیں کری ہو تو کون کی ہے کس نے کیا اس نے کھڑا کر کے کیا بندے میرے تیرے کو اتنے چھتر پڑھاؤں گا نا پولیس سے یہاں چوریا کر رہا ہے جشمہ بہن کے ارے بھائی آتنی لگا میں بتاتا ہوں تو یہ کون ہونا کون ہے تو بتا کون ہے ابھی رکجا ایک بندے کو آنے چور ہے نا تو چور ہے تیرے ساتھ گروپ بھی گروپ بھی ہے تیرے ساتھ گروپ بھی ہے تیرے ساتھ نہیں گروپ نہیں ہے ایک ہی بندہ ہے تو تم دونوں مل کے چوریا کرتے ہیں نہیں تو کون تو اکیلا کرتے ہیں بھائی ہم چوری نہیں کرتے ہیں بندہ خدا کر کے کیا ہے کون سا بندہ مجھے کوئی بندہ نہیں دکھرا کون ہے وہ وہ گھر کیا ہے کام سے یار بہت اچھی بائیک ہے نا نا یار بہت اچھی ہے نا اس پہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے دونوں سیٹے دونوں سیٹے کمپٹے بلے مزے والی ہے میں تھوڑا بیٹھا ہوں یار وہ کسی اور کی بائیک ہے تو وہ کھڑے گرے گرے گیتے ہیں مجھے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس دو منٹ میں آرہے ہیں تھوڑا اس طرف نہیں میری بائیک ہے کیا ہو گیا بائی جان میری بائیک ہے یہ دوسرا بندہ کھڑا گرے گیا ہے بھئی یہ میری بائیک ہے تاں سے بائیک ہے میری ذاتی بائیک ہے یہ آدھا گھنٹے پہلے اسپٹل کے پاس سے چوری ہوئی ہے ڈونڈتا وہ آیا ہوں سبوت آپ کے پاس کیا بولتے دونوں سیٹے کمپٹے پڑے آپ کے پاس آپ کی بائیک ہے میری نہیں ہے وہ بندہ کھڑا کر کے کیا تھا بندہ کون تھا وہ آرہے دو منٹ میں سبوت چاہیے بندے کو پوچھ لیں بھلاو تمہارا بندہ ہے مجھے کیا پتا دو منٹ میں آرہے پھر آپ پوچھ لیں بیٹھو نہیں بیٹھو نہیں میرے بائیک پہ بھائیا کیا ہو گیا بیٹھو نہیں میرے بائیک پہ آپ کا بائیک کہاں سے تو تم اپنی تشریف کیوں رکھ رہے ہو کھڑے رو جب تک بندہ نہیں آتا بھائیا آپ کی بائیک نہیں ہے میری بائیک ہے بھائی سبوت دو سبوت دو تم سبوت دو کہ اس کی ہے تو آرہے نا وہ دو منٹ میں پوچھ لے نا بیٹھنا نہیں ہے کیوں نہیں بیٹھنا بھائی جان کیا ہوگی آپ کی بائیک یار میرے کو بار بار ہاتھ لگا رہے ہو مجھے آپ کے ارادے بھی صحیح نہیں لگ رہے ہیں آپ مجھے ویسے والے لگ رہے ہو بار بار ہاتھ نہیں لگا ہو آپ کی شکل سے آپ لگ رہے ہو وہ تو ایسے والے وہ دیکھ رہے ہے وہ تمہاری حرکتوں سے دیکھ رہے وہ آجائے اٹھ پھر تو بیٹھ یار آپ پھر آپ لگا رہے ہو دیکھو ہاتھ نہیں لگا نا یہ نہیں کرو بھائی جان یہ حرکتیں نہیں کرو آپ کی بائیک ہیں آپ کھڑے گر کے یہاتے ہیں مجھے میری بائیک ہاں سے کیا 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 گے دو ایک 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 کس کی بائیک ہے بھائی کس نے بولے اس کی ہے آپ ہی تو کھڑے گرے گئے گئے آپ بول آپ بول تو آپ بولنا اب تو کیوں جھوڑ بول رہا تھا بگڑا گیا تو بگڑا گیا اب آپ نہیں کھڑا گیا مجھے آپ دیکھیں نہیں لگا بتمیز ہی نہ کرے ہم اس سے بات کریں میری بھائی آپ کھڑے کر کے نہیں گئے میں آپ کو کھڑے کر کے نہیں گیا یہ والی حرکتیں نہیں دیکھا کب کھڑا کر کے گیا میں تجھے دو منٹ پہلا کھڑے گیا یہ کھڑے کر کے گئے آپ جھوڑ بول رہے ہو کھڑا کھڑا نہیں کرو یہ ڈبل میننگ والی باتیں نہیں کرو میری بھائی نہیں ابھی ثبوت مل گیا ابھی ون فائف کو کال میری بات سنو موبیل چھوڑو میری بات تو سنو تکر مار کے لیکسیر پھوڑ دوں موبیل چھوڑو ابھی مجھے کام سے جانا ہے کیا ہوگی مجھے بھی جانا ہے کام سے پانچ منٹ پہلے دو منٹ پہلا بھائی میں نے آپ کو روکا ہے یا میں فولیس کو بلاؤں اب دونوں میں سے ایک کام ہوگا یا تو میں فولیس بلاؤں گا یا تو میں ان کو بلاؤں گا یہ تھے وہ ادھر اکی ہیلو یہ بائک آپ نے چھوڑی کیا بائک آپ نے چھوڑی کیا یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں آپ کو چھوڑ لگتا ہوں تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تھے ابھی ان کے ساتھ کوئی لڑکا کھڑا تھا میری بائک ایک گھنٹے پہلے چھوڑی ہوئی ہے نہیں میرا ایسا ٹیسٹ نہیں ہے میں ایسے ریجوے ساتھ نہیں پڑا ہوں اچھا آپ کو کیا بھولتا انہوں نے مجھے لفٹ سے کہا اچھا یہی ہے وہ بندہ جی یہی تھے آپ نہیں ہے بندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لفٹ کا گاؤں کچھ سڑھیوں پہ چڑھتا ہوں میں کسی کو کیا لفٹ کا کاؤں گا میری بائک بھائی ہے گھنٹے پہلے چھوڑی ہوئی ہے بائک آپ کو کتنے کی لگ رہی ہے یہ بائک ہسپیٹل کے آگے سے چوری ہوئی ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی میں آیا لڑکا بھاگ گیا یہ بولتی ہے یہ لڑکا ہے تو یہاں بھی تھے خدا کا خوف کریں آپ راہ چل کے کو چھوڑی ہے ایک منٹ ادھر آئی ہے بائک کے پاس یہ بائک میں ایک منٹ دیکھ لوں یہ بائک آپ کیوں ہسپیٹل سے چھوڑی نہیں ہوئی ہے ہسپیٹل کے پاس کھڑی تھی یہی بائک کے ساتھ میں نے اس کو کھڑا دیکھا تھا وہاں پہ آپ مجھ پہ کیوں پلیم دانے ہیں وہ لڑکا کون تھا ہے اس لڑکے کو بلاؤ جلدی اب آپ جلدی کرو میں پولیس بلا رہا ہوں چل ایک بات بتا ایک بات بتائی آپ میرے کو سمجھدار لگتے ہیں میں اگر چور ہوتا میں یہی سے چھلتا جاتا میں پیچھے سے نہیں جا رہا ہوتا سوچنے جیسی بات ہے تو یہ بائک کو خود کیسے لے کر آنگے میں نے دیکھا وہ بھاگا یہاں سے وہ کون تھا اگر یہ ہے میں نے پیچھے سے دیکھا تھا اس کو یہ بلک شرٹ پہنی ہوئی تھی تو یار بلک تو آپ نے بھی پہنی میں نے بھی باب چور رہو میں تو اونر ہونا اونر ہو آپ بائک کے پیشک ہوں گے میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا یہ کون ہے یہ بتائیں اور آپ لوگوں نے مجھے کیوں روک ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے تھے یہاں پہ اور مجھے لیفٹ کے لیے لے جا رہے تھے کہیں کتنی غلط بات ہے میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں اب یہ مسئلہ جلدی حل کرو یہاں پہ کر رہے ہیں آپ نے مجھے بولا تھا میران بتایا تھا میرا نام تو عمران ہے نام بھی کوپی بتا رہی ہیں کون سا بندہ ہے کون دنیا میں میں نے تو نہیں دیکھا اس بندے کو اے بھائی وہ کام سے کیا ہے یہ رہ اے بھائی جانا دس منٹ پہلے بائک کے پاس آپ کھڑے تھے یہ بول رہا آپ نے اس کو کھڑا گیا یہی کھڑا ہوا تھا بھائی میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی بائی سی بائک نہیں دیکھی کس کی بائی بھائی جھوٹ نہیں بولو یہی کھڑا ہوا تھا اب بول اب بول یہی کھڑا ہوا تھا تو یہ تو بول رہے نہیں ہے بائک ہے کیا یہ تینکیو بھائی میری ہے دس لے لینا بھائی آپ ہی کھڑا کر کے گھو بات نیچے کرو بتمیزی کیوں کر رہے ہو کب کھڑا کی آپ کو میں نے دو منٹ پہلے کھڑا کی ہے بولا دو منٹ میں آتا میں نے دیکھا نہیں زندگی میں جانتا نہیں میں اپنے کام سے جا رہا ہوں بیٹ سے آپ لوگ بولا رہے ہو مجھے میں آپ کو کھڑا کروں میں آپ کو کھڑا کروں میرے پاس بائی کی نہیں ہے یار عجیب آپ کو اللہ معاف کرے بھی کب کھڑا کیا آپ ہی کھڑا کر کے گئے ہو میں جھوٹ تھوڑی بول لو بھائی آپ پہ دیکھو اس نے دو مسئلے کی ایک تو میری بائی چورائی دوسری آپ پہ الزام لگائی ہے اس کو ساتھ میں مل کر سزا دے اس کو مارو چیوں الزام لگائے مجھ پہ اس کو بٹا تو ارے بھائی میں نے نہیں کیا کچھ بھی تو کس نے کیا اس نے میرے وہ کھڑا کیا تو یہ تو بڑ رہے کس نے کھڑا کیا ہے بھے چشمیش تُو نے کھڑا کیا ہے تُو نے کھڑا کیا ہے اپنا غریبوں کے ہیری پورٹر کس نے کھڑا کیا تجھے رول بول بتا لیا بتا تو ابھی ایک بندہ آنے دے میرا تُو بتا تو میں ابھی جس بندے بلاو یہ بچوں والے دائلو ابھی تُو کیا کر لے گا بلا تُو پر کیا لے گا تُو جانتا ہی ہاتھ پیچھے گا ہاتھ پیچھے گا ابھی بلا بندے بلا ابھی تُو کیا کر لے گا میرا ایک تو تم لوگوں نے مجھے روکا ہے اوپر سے بتمیز ہی نہیں کری ہو ارے تُو ہی کھڑا کر گئے گا بھائی میں کیوں کھڑا کروں گا میری بات سر اپنا بابا بلیکشیپ ابھی بہت ہو رہا ہے بھائی کس کو بول لے تُو بابا بلیکشیپ تُجھ کو بول رہا ہوں میں نکلتا ہوں بھائی صحیح ہے میں نکلتا ہوں کہا جا رہے ہیں اُدھر ادھر ادھر بلا رہے کیا ہوا تُو نہیں کھڑا کر گئے گا ابھی میں ایک کھڑا کروں میرا دماغ خراب نہیں کروانا ایک کھپر مارو اگر جائے گی تری مار مار بھائی اب جاؤ یا میں نے آپ کو کب کھڑا کیا ہے ابھی تُو دککہ کس کو دے رہا ہے تُو دککہ دے رہا ہوں کیا کرے گا ایک سکن یہ کھڑا کر کے جائے گا ٹک ٹک کا خسرہ سمجھتے تو اس کو وہ تیرے کام ہیں یہ باتیں نہیں کیا کر میرے سامنے بھائی یہ ہوگا ٹک ٹک کا خسرہ ابھی تو ہوگا ٹک ٹک کا خسرہ تیری چال ڈالی لگی آپس میں تم لوگ کرو بھائی تم لوگوں ٹک ٹک میں ہلانے والے باپس ہلا کے دیکھا ابھی تم میرے دماغ میں نہیں لگ ابھی تم میرے دماغ میں نہیں لگ چل بھائی سالے چل چل بھائی جس میں اس نے الٹے کر دوں گا چل چل نکل در سے ابھی کونے یہ لوگ یا یا چورے چورے ایک تو چوری کرتے ہو اتنی مہنگی بھائی کبھی اپنی زندگی میں دلئی ہے بھائی شکل سے تو چول لگ رہا ہے میں شکل سے چول لگ رہا ہوں اللہ معاف کرے شکل سے تم فقیل لگ رہے ہوں میری بھائی سن ابھی تیرے جنہوں خریدتا ہوں میں بیٹا اے خریدتا ہوں تیرے پیدائش سے آج تک جتنا تیرے پہ لگا ہے اس سے مہنگی بھائی کہی ہے اور بول ابھی تم مجھے جانتا ہے تو مجھے بول رہا ہے تو کون ہے تو کون ہے تو اس کے نوکر ہے اس کے کہنے پہ بھائی کیونکس کھڑا ہوگے تم بقول تمہارے یار آپ موبائل ٹوڑا اندر تو رکھو آپ بتمیزی کیوں کر رہے ہاتھ پکڑ رہے ہو بلا رہے ہو بائی کھڑی کے کہاں کھڑ رکھا ہے یہ بتمیزی نہیں اپنی حسرتیں پوری کر رہے بار بار ہاتھ لگا میں سمجھ یہاں کون سے شوق ہے آپ کے یار آپ کی شکل سے آپ ٹک ٹوکر لگ رہا ہوں صحیح ہے تو آپ وہ ہو گئے جس بارے میں آپ بات کونی تو آپ نے باندھی ہوئی ہے وہ میرا شوق ہے بالخ تو یہی ہم بول رہے ہیں ہم بھی یہی بول رہے ہیں تو ہر لمبے وال والا وہ نہیں ہوتا تو آپ وہ تو ہر کر بھی رہے حرکتی آبی لیکن آپ لمبے وال والے چھوڑ ہو آپ سستے عمران حاشمی لگ رہے ہو مجھے اس وقت چلو عمران حاشمی تو لگ رہا ہوں نا سستے والے آپ تو وہ بھی نہیں لگ رہے سستا یا مہنگا یہ بند ہے مجھے یہاں پہ کھڑا کر کے گیا تھا پانچ منٹ پہلے مجھے دو منٹ میں واپس آ رہا ہوں تو ابھی یہ انکار کیوں کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے کیوں ایک منٹ جھوٹ بول لوں نہیں بھائی آپ جھوٹ بول لوں اچھا کیوں تو میری گل فرنڈوں میں تمہاری بات ماننوں بات سنو میں آپ کو چھوڑ لگتا ہوں میں آپ کو شکل سے نہیں سر یا ڈریسنگ سے کہیں سے آپ کو چھوڑ لگتا ہوں میں اپنے رسے میں جا رہا ہوں اب ان سے چھوڑوں کے الزام لگا اللہ معاف کرے اپنے اندر خون کی بھی کمی ہے ہیموگلوبین کم ہے آپ کا رنگ پیلا ہو رہا ہے دیکھو یہ ڈاکٹر بھی ہے آپ آئیں میرے پاس ہولی ہسپیٹل میں میں ہوتا ہوں وہی ہسپیٹل سے میری بائک چھوڑی ہو یا یہ مجھے کھڑا کر کے گیا ہے میں وہاں پہ کام کرتا ہوں سٹاف میں ہوں بائک کیسے چوری کروں گا اب بولے وہاں پہ کام یا یہ اسے نہیں چورا ہی ہے آپ کی میری بات سمجھو آپ یہ میرے کو کھڑا کر گئے گیا میں جا رہا تھا چور یہ عجیب کوئی پہلا چوری جو خود آ رہا ہے خود آ رہا ہے میں نہیں آئے ہوں میں جا رہا تھا میری بات سنو اگر یہ چوری کرتا ہے یا اتنی بڑی بائک میں کیسے چورا ہوں گا مجھے آپ خود بتاؤ چلا کے بھائک اب چلا کیا ہے اٹھا کے نہیں آئے اٹھا تو آپ کچھو بھی نہیں سکتے ہو میرا ہاتھ نہیں جا رہا ہے ادھر میں کیسے چلا ہوں گا آپ اس پہ بیٹھے تھے یا بھائی جان بات سنو ادھر آگا آپ اس پہ بیٹھے تھے یہ بتمیزی کر رہا ہے آپ کا کیا لگتا ہے میرا کچھ نہیں ہے چھوڑ بھائی میں کسی کا کچھ نہیں لگتا ابھی تیرے کان کے نیچے بجاؤں کیا ایک بجاؤں کیوں کیوں مجھے روک رہے ہو آپ یا تو بھائی آپ مجھے کھڑا دے گے میں آپ کو کیوں کھڑا گے آپ میری بات سونا ٹھنڈی استری جیسا مہو ہے آپ کا آپ لوگ کی بیس ختم ہوگی میں ان کو لے جاؤں آپ مجھے پریس بانتے ہیں چلو آپ آپ پتہ نہیں کیا چکے کہاں جا رہی ہو آپ میں جا رہی ہو اس سے کسی چلی جاؤگی آپ میری بائک چھوڑی ہوئی اس کا چور کون ہے مجھے چور لاکے دو اب اسی ہی چلی جاؤگی چھوڑ بولا ہے میرے ساتھ کیا بولے جھوڑ آپ نے چھوڑ بولا ہے آپ پہلے مجھے بائک کے لیفت دیتے پھر آپ بن گئے ٹھیک ہے میں جار ہو آپ لوگ آپ اسے کسی جا سکتی ہو مجھے وہ چور لاکے دو اچھا مجھے نہیں جانتی میری بائک کے پاس کھڑی ہو مجھے نہیں جانتی اچھا آپ ان کو بھی نہیں جانتی یہ تو چھوڑ تھا تھوڑی در پہلے تو چھوڑ تھا خدا کا خوف انہوں نے مجھے لفت کا کہا تھا اور ان کو میں نہیں جانتی ویسی انہوں نے ریلڈم لی مجھے لفت کا کہا اور ریلڈم لی اب چلی گئے ان کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میں آگیا مجھے بائک کے ساتھ آپ کو بھی لے جاتا بندہ پتہ نہیں یہ تھا کون تھا چلی جائے اب چلی جائے اچھا بات سنے بات سنے میڈم جی یہاں آجائیں آپ یہاں تو آئیں آپ کو بائک کے اوپر نہیں بٹھا رہا آپ کو ایک بات بتاؤں غصتہ نہیں کیجئے میں ہی تھا جنہوں نے آپ کو روکا تھا اور یہ میرے ساتھ ملا ہم نے وہاں پہ درد کے بیچے کیمرا چھپایا آپ کے ساتھ ٹرائنگ کر رہے تھے ہاتھ ہو گئی ایسے کوئی کٹتے ہیں اچھا آپ نراز نہیں ہو آپ کو جاں جانے آپ کو میرے ٹائم بیس کی آپ بولوں نے بہت بہت معذرت چھوڑ دیتے ہیں گاڑی بھی وہاں کھڑی بھی ہے آپ کو جاں جانے جانا آپ کو چھوڑ دیں گے نہیں رہنے دیں کوئی مسئلہ نہیں گاڑی کھڑی ہے جا جانا ہے دوپ لیکن ناراض ہو کے لئے ایک بار کیمرے میں ہاتھ دلاتے پلیز کیمرے میں دیکھتا نہیں ہم آپ کو درپ کر دیں گے جہاں آپ کے آپ کو لنچ بھی کروا دیں گے نہیں رہنے دیں آپ کو میں پھوٹتا ہے اب نہیں کریں گے آپ سیریس کے بتا دیا اب نہیں کریں گے کہا جانا ہے پو جانا کھڑی ہم نے ہاتھ لا دے تاکہ ہماری آوڈینس بھی خوش ہو جائے اور آپ سے دل سے معذرت ہے جو ہم نے آپ سے زیادہ سوری میں بھی آپ سے سوری گئے پلیز چوری کیے تو نیفار کھڑو بھائی آپ میں کٹواتا اب لگمنا مسئل کر رہا ہے بھائی ہاتھ نہیں لگا بھائی ہاتھ نہیں لگا میں بتا رہا ہاتھ نہیں لگا بھائی جن ماروں گا بھائی جن ماروں نہیں کیا ہو م maravilہ بھائی جن کیمرا لگا ہے مزاک کر رہے تھے جو رہا دیکھو مزاک بھائی جن کیمرا لگا ہے بول کے کرتا ہے بھائی بول کے کون کرتا ہے میرے بھائی ہم مزاک کر رہے تھے کیوں اتنا غصہ ہو رہے یہ ساتھ میرے ملاوے ان لوگ مزاق کر رہے تھے دل سے معذرت ہے میرے بھائی ایک بار گلے لگو یار ایم ریلی سوری برو آپ بھائیوں ہمارے جذباتی ہوا دل کی دھلگنیں تیز ہیں اس کی کیمرے میں ہاتھ ہلا دیں خوی یہ تو ہاں پر ہے بالکل یار مزاق ریلی سوری مزاق کر رہے تھے چھوٹا تھا اصل میں میں جب مزا آ رہا تھا آزان ہو رہی تھی اس لئے میں نے روکا تو اس لئے کیمرے میں ایک بار ہاتھ ہلا دیں جی تو ویڈیو ختم ہو گئی بات ضروری یہ بتانا چاہتا تھا میرے ساتھ علی بھائی اس وقت موجود ہیں یہ بائک انہوں نے ہی ہمیں بولا تھا کیا ہمارے بائک کے اوپر کوئی اگر پرائنک ہو سکتا تو کریے تو ہم نے ان کے ساتھ شوٹ کیا باقی ان کا اپنا ولوگ چینل ہے تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا بھائی آپ کچھ بتانا چاہیں گے اپنا چینل کے بارے میں ہمارا چینل بیسکلی ویلوگ ہے اور ہم لوگ اپنے بائک کے ٹریپ چینل ایڈوینچر جو جو سٹنٹ بگر ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہم لوگ ویلوگ بناتے ہیں اگر کوئی بائیکنگ اینڈ سپورٹ لور ہے یعنی جن کو بائکوں کا شوق ہے تقریبا یہ پاکستان میں ہر ایک کو بائک کا شوق ہوتا ہے تو یہ چینل بلکل آپ لوگوں کے لئے میں لنک دے دوں گا چیک کریے اچھا لگے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے ہم آپ سے ملیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ